کہ آپ بس کریں بھائی ہماری جان چھوڑے ہماری لئے تو شرمندگی کی بات ہے ان کو اپنا لیڈر کہتا ہے بھی سر آپ بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں کوئی ٹینشن وینشن ہے نہیں حالانکہ حکومت اور پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں جو مل کر اکٹھی ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کافی ٹینشن دے دی ہوگی خان صاحب ٹینشن میں ہے کہ ان کا بھی آپ کی طرح اچھا موڈ ہے ٹینشن جو ہے نا پریشانی وہ بندے کو ہوتی ہے کوئی آپ کے لیول کا بندہ ہو تو اس سے پریشانی ہوتی ہے ان کا بچاروں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے یہ جب تک گورمنٹ میں ہیں تو یہ گورمنٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں آپ آبیسلی تو بعد یہ ہے کہ جیسے ہی گورمنٹ جاتی ہے تو ساروں کے ٹکٹ بوک ہوتے ہیں سارے کوئی انگلنڈ بھاگ جاتا ہے کوئی کدھر بھاگ جاتا ہے تو یہاں پہ رہے عوام کو فیس کریں جو انہوں نے گند کیا ہے جو ہمارے ملک کو یہ جدر لے گئے ہیں جس بینکرپسی پہ ہم پہنچے کھڑے ہیں تو اس کا تو جواب ان کو دینا پڑے گا انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن اہل کاروں کو تائیونات کیا گیا جتنا بھی پریشر تھا ان کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا غلط کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے تھی تو ان افراد کا کسور ہے پریشر جو ہے وہ اوپر سے آنا ایک ایک آبویس بات ہے لیکن استیفہ دیتے ہیں نہ ایسی کاروائی دیکھیں وہ بھی ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے قوم پہ یہ ہمیشہ گریجولی ایک چیز بیلٹ اپ ہوتی ہے ابھی بھی بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ پولیس میں اور بیروکریٹس ہیں جو ان کے اس پہ نہیں چلتے ہو تو ان کو یہ او ایس ڈی کر دیتے ہیں کئی نہ کئی کھڑے لائن لگا دیتے ہیں کسی کو کدھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اویسلی پھر ایک ایسا ٹائم بھی آ جاتے ہیں جب سب کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کے آرڈرز بھی نہیں مانیں گے پھر یہ اسی ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ ٹائم ہمارے ملک کے لیے بہت خراب ہے جب آپ کی سیول انتظامیاں اور سارے جو آپ کے جو جو ادارے ہیں اگر وہ اپنے آفیسز کو اپنے بڑوں کو اگر وہ نہ کر دیں تو وہ مارے ملک کے اداروں کے لیے غیرلت بات ہے ہونا تو چاہیے کہ اپنی جس چیز کے لیے تایونات کیا گیا ہے اس کے اوپر اپنا کام کریں اور اسطیفے دیں اگر آپ لوگ پریشر بلٹ اپ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ عوام بہت پریشان ہے خان صاحب کے حملے کے اوپر کیے جانے والے حملے کے بعد مزید پریشان ہو گئی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے کیونکہ عوام خان صاحب کی پرسنل سیکیورٹی کے اوپر تو ریلائے کر سکتی ہے حکومت کی جانب سے یا کسی اور جماعت کی جانب سے دی گئی سیکیورٹی کے اوپر بالکل یقین نہیں کرتے سیکیورٹی تو جو ہے نا اللہ کا شکر ہے مطلب سب سے پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ آپ کی سیکیورٹی کرتا ہے اور عمران خان کو دیکھ کے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا میرا تو کم از کام ایمان بہت پختہ ہو جاتا ہے کیونکہ جتنا اس میں ایمان اللہ پہ کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو میرا تو اپنا ایمان اس کو دیکھ دیکھ کے اور زیادہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک ویسل بناتا ہے نا کہ اس بندے کو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کو تو ایمان میرا تو اللہ تعالیٰ پہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جتنے انہوں نے اٹیمٹس عمران خان پہ کیوں اس کے بعد مجھے پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کوئی کام لینا ہے کیونکہ یہ اس کو روک نہیں سکرے یہ جو بھی کہہ رہے عمران خان کو یہ روک نہیں سکرے